بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں فاروق حسین آپ کا ہوسٹ آج یہ ویکنڈ ایرویو کر رہے ہیں پروپٹی کے اوپر 23 جنوری ہے آج 2022 اور پورے ہفتے میں جو بھی آپ کی کالز آتی ہیں ورس اپ کرتے ہیں میسج کرتے ہیں اور یہ اسی کی بیس کے اوپر ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں اس کو لے کر ہم لوگ یہ پروگرام کرتے ہیں اس پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک اویرنس کریئٹ کرنا تاکہ آپ لوگوں کے اندر پروپٹی کے حوالے سے کنسٹرکشن کے حوالے سے پلاورٹس کے حوالے سے کمرشل کے حوالے سے اور ہاؤسنگ سکیموں کے بارے میں آپ کوئی بھی اویرنس جو جاننا چاہتے ہیں اس کو اپ ڈیٹ کیا جائے اور آپ لوگ جو اپنے کوئسٹن سارا ہفتہ میں دیتے ہیں یا کیوریز آتی ہیں تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کا ایک مجموعی طور پر ویڈیو بنائی جائے تاکہ باقی لوگوں کے بھی وہ کام آسکے اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں ڈالر ٹو پاک روپیز پیریٹی سب سے پہلے اس وقت ون سیونٹی سکس پوائنٹ ہاف پہ ڈالر جو ہے وہ کر رہا ہے ٹریڈ ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے جو پیٹرل پرائسیز ہیں وہ ون فورٹی ایٹ پہ اس وقت ٹریڈ کر رہی ہیں تو جو گریجولی آہستہ آہستہ ایفیکٹس آنے تھے چیزوں کے جس طریقے سے ہم اب میری بجٹ بھی ہم نے دیکھا کہ کیبنٹ آہ کمیٹی نے وہ پاس کیا تو باقی لوگوں نے بھی اسی طریقے سے اس کو آہ انڈوس کریں گے اور اس طریقے سے ایک آہ جو آہ تھا کہ جی اس کے اندر پرائسیز وغیرہ کا گورنمنٹ چاری تھی فکس کرنا تو وہ انہوں نے کر لیے فیفٹین پرسنٹ جو تھا آہ اس کے اندر پرائسیز آہ انکریز ہونے کے جو ہے اوورال اس میں ایفیکٹ آئے گا اس کے علاوہ ہم اپنے کنسٹرکشن کے حوالے سے جو میٹیریل پرائسیز ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہوتے ہیں تو جو میٹیریل پرائسیز اس وقت آ رہی ہیں اس کے اندر تقریباً ساڑھے چار سے پانچ پرسنٹ جو ہے میٹیریل پرائسیز کم ہو چکی ہیں اس وقت یعنی کہ آہ آپ سٹیل ہے اس کے اندر سیمٹ ہے ریت ہے بجری ہے تمام چیزوں کی پرائسیز جو ہے وہ تقریباً چار سے پانچ پرسنٹ کم ہو چکی ہے سٹیل جو تھا وہ میکسیمم گیا تھا ون نائٹی سیون اس وقت ون ایٹی نائن پر ٹریڈ ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے جو سیمٹ ہے اس کی پرائسیز سیون فیفٹی تک بھی گئی تھی لیکن اس وقت سیون ٹوئنٹی فائی سیون ٹوئنٹی پر ٹریڈ ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کا برکس آ جاتی ہیں برکس کی پرائسیز جو ہے وہ کم نہیں ہوئی اور وہ اسی جو ہے سٹیل سٹینڈ ہے بلکہ بڑی ہیں کچھ پرائسیز وہ اس سیزن میں نومبر نسمبر میں ہمیشہ بڑھتی ہوتی ہیں جبکہ سموگ وغیرہ اور یہ سارے ہوتا ہے تیزی نہیں ہوتی اور شاٹج ہو جاتی ہے بھٹھوں کے پاس اس وقت پرائس بڑھ جاتی ہیں بعض جگہ پہ پندرہ ہزار پیہ کی بھی آواز ہونی جا رہی ہے لیکن جو اول اچھی ہیٹ ہے وہ چودہ ہزار پیہ ہے ساڑھے تیرہ سے چودہ ہزار پیہ اس وقت جو ہے وہ ریٹ اس کا آ رہا ہے اس کے بعد کرش آ جاتی ہے تو کرش کا ریٹ جو ہے وہ ایٹی فائیو ایٹی سکس آ رہا ہے پر کیوبک فٹ اور ریٹ جو ہے چناب کی اس کا سیونٹی تھرٹی سیمن تھرٹی ایٹ ریٹ آ رہا ہے تو ریٹ جو ہیں یہ اوورال رکے ہوئے ہیں اور دو چیزوں کے ریٹ کا جو ہیں سٹیل اور سیمنٹ اس کے تین سے چار پرسنٹ اب انفیکٹ کہہ لیں وہ کم ہوئے ہیں ریٹ اب یہ مزید کمی یہ کیوں ہے کل بھی ایک میرے سپلائر سے بات ہو رہی تھی ایف ایف سٹیل اچھا نام ہے ان کا یونٹ تھا برینڈ اچھا ہے تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ ڈیمانڈ کے وجہ سے ریٹ وغیرہ کم ہوئے ہیں پہلے نائنٹی ٹو نائنٹی ثری تھا اب ایٹی نائن ہے یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پروجیکس ہوئے رہا نہیں ہے اور جو اوورال ڈیمانڈ ہے وہ بھی اس لیے کم ہے کیونکہ پچھلا آپ دو ہفتے سمجھ لیں کہ لاہور اور اوورال پورے ملک کے اندر بارشیں ہیں تو اس وجہ سے لوگوں کے کام جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں سیل کم ہونے کے وجہ سے ڈیمانڈ کم ہونے کے وجہ سے ریٹس وغیرہ بھی کم ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں اوورال جو ہمارے جو آتا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ڈیفرنٹ جس میں ڈی اچھے ہے اور اس کے بعد لیک سٹی بہری اٹ آن اور اسی طریقے سے یہ لاہور سے باہر جب جاتے ہیں اسلامباد میں ہیں کچھ سوسائٹیاں ڈی اچھے کراچی ہے بہری اٹ آن کراچی ہے اور اردگر جو آؤٹسکٹس آف بگ سیٹیز ہیں جیسے نیو لاہور سمارٹ سیٹی ہے کیپیٹل سمارٹ سیٹی ہے اسی طریقے سے ال ڈی ای سیٹی ہے اس طریقے کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں تو ان کے بارے میں مالڈی بتا چکے تھے آپ کو کافی لائف سٹیم پہلے سے بتاتے آ رہے ہیں کہ اس کے اندر انویسمنٹ ابھی بلکل جو راہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں اس کے اندر نہ کریں اس میں سے اس وقت آپ کے سامنے ہے ایویڈنس کے تقریباً پندرہ سے بیس پرسنن کریکشن آ چکی ہے ریٹس کے اندر پلاٹوں میں یہ کریکشن مزید بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس وقت مارکیٹ کے اندر بائرز کم ہیں سیلرز زیادہ ہیں تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کے اندر کریکشن مزید بھی آ سکتی ہے جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ کنسٹرکشن سے جب سے گورنمنٹ نے ہاتھ اٹھایا ہے یعنی کہ پہلے بہت زیادہ اس کے اندر تھا کہ گورنمنٹ کو کچھ پروجیکٹس سے اور کچھ نیا ہاؤسنگ پروجیکٹس پر کام ہو رہا تھا زیلر زیسٹ تھی لیکن جب سے گورنمنٹ کے ایج پر اس کو ٹیف ٹائم مل رہا ہے تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ اوورال جو ہے گورنمنٹ کی انٹینشن وہ کم ہو گئی ہے پروجیکٹس سے بھی کم ہوئی ہے نئے میمورینڈم بھی نہیں سائن ہو رہے تو لہٰذا اس میں اوورال جو ہے وہ گراوٹ آ گئی ہے یعنی کہ نیا پیسہ انجیکٹ نہیں ہو رہا پرابٹی کے اندر لوگوں نے بہت ساب دو ٹوئی ٹوئی ون کے جو سیکنڈ ہاف ہے اس کے اندر پیسہ انویسٹ کیا تھا لیکن وہ سٹک اپ ہو گئے ہیں ہم منع کرتے آ رہے تھے دسمبر سے آج جنوری بھی ختم ہونے والا ہے کہ فیلحال انویسٹمنٹ نہ کریں جب آپ دیکھیں کہ کوئی ٹرینڈ بہتر چل رہا ہے جس کے اندر کے سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈی ایچ اے ہے اکثر لوگ پوچھتے تھے جس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تو ہم پہلے سے انہیں بتا رہے تھے کہ اس کا جو فیسٹینڈ کا ہے یہ کم از کم پانچ سے دس سال کے ان بیٹوین جو ہے اس کا ان کا ہے ڈیویلپنٹ کا پروگرام یہ ہو جائے گی بہت اچھی ہو جائے گی لیکن اگر بالکل یہ آئیڈیل پیسہ ہے آپ کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے پار کرنے کی اور کوئی جگہ نہیں مل رہی جگہ سستی مل رہی ہے اور ڈی ایچ اے میں میں ایک کنال کا آنرشپ لینا چاہتا ہوں تو پھر آپ لے سکتے ہیں یعنی کہ ایک کروڑ اور پندرہ لاکھ سے بیس لاکھ کے درمیان اگر آپ کو کوئی چیز مل رہی ہے اور ڈی ایچ اے کے اندر آپ کی آنرشپ ہو جاتی ہے ممبرشپ آپ کو مل جاتی ہے کہ آپ نے ایک فائل خریدی ہوئی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایک کنال زمین جو ہے ڈی ایچ اے میں ایک کروڑ روپے میں خریدی ہے تو اس نے دو بھی ہونا ہے تین بھی ہونا ہے چار بھی ہونا ہے اس وقت فائل خریدی کے اندر ایک کنال کا جو پلوڑ ہے اس کی قیمت پانچ کروڑ روپے ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس نے فائل خریدی بڑھنا ہے تو لہٰذا اگر فائل خریدی بڑھنے کے لیے اس کو پانچ سے دس سال بھی لگ جاتی ہیں تو that is not a bad deal یعنی کہ یہ ہے لیکن جن کے پاس پیسہ صرف ایک آدھے پلوڑ کا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس سے کچھ earn کر سکوں تو اس کے لیے فیز نائن ٹاؤن اچھا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ فیز سیمن اچھا ہو سکتا ہے آئی وی گرین جو تھا وہ اچھا ہے اس کے اندر چھے اس کے بلوگ ہیں زیڈ ون زیڈ ٹو زیڈ تھری زیڈ فور زیڈ سکس تک جاتے ہیں جو پہلے اس کے تھے ایک دو فیز اس کے اندر کمرشل اور رہائشی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو چکی ہیں گھر وغیرہ پوزیشن وغیرہ مل چکی ہے لوگ بنا بھی رہے ہیں وہاں پہ گھر وہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں یہ شورٹ ٹام ہے ایک سال کے لیے دو سال کے لیے آپ اس کے اندر پوٹینشل ہے آپ اس میں دس سے پندرہ بیس پرسنٹ جو ہے وہ پروفٹ کما سکتے ہیں تو یہ تو ہے انویسٹرز کے لیے لیکن جو حالات اس وقت ہو چکے تھے اس پہ ہم ایک دو لائف سٹیمیں کر چکے ہیں کہ آپ لوگ کمرشل میں انویسٹ کریں کمرشل جو ہے وہ ایور گرین ہے میرے پیج پہ ہجویری بیلڈر پہ آپ نے آلڈی دیکھا ہوگا کہ کمرشل ہم نے کوئی شاپس بھی آپ کو دکھائیں تھی کچھ پلاوٹس دکھائے تھے اور موٹیویٹ کیا تھا کہ آپ کمرشل ایکٹیویٹی کی طرف کم از کم آئیں یعنی کہ کمرشل کوئی پلازا کوئی دکان لینے کے ساتھ ساتھ آپ یہ ہے کہ گھر بنا کے بھی سیل کر سکتے ہیں ہجویری بیلڈرز جو ہے یہ کنسٹرکشن کمپنی ہے آپ کو یہ آفر کرتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جوائن ہو کے گھر بنا سکتے ہیں یا ہماری ذمہ داری میں آپ جو ہے وہ گھر تیار کر کے اس کو سیل کر سکتے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ پلاز خریدنے کی ذمہ داری گھر بنانے کی ذمہ داری اور گھر سیل کرنے کی ذمہ داری ٹوٹل جو ہے وہ ہجویری بیلڈرز کی ہوگی جس کے اندر کے لوکیشن جو ہے پلاؤڈ کی وہ میٹر کرتی ہے وہ ہم لوگ آپ کو ریکمنٹ کریں گے کہ فلان جگہ پہ آپ پلاؤڈ لے سکتے ہیں اس پہ گھر بنا کے تو سیل کر سکتے ہیں تو اس سے آپ سمسٹینشل پروفٹ کما سکتے ہیں کیونکہ گھروں کے اندر کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوا آج تک کسی کو اس کے بعد جو کمرشل ہے وہ سب سے ٹوپ پریریڈی پہ رہے گا یعنی کہ آپ دو مرلے ڈیڑھ مرلہ کا کوئی بھی پلاؤڈ کریتے ہیں اس کے اوپر آپ گھر بناتے ہیں کنسٹرکشن کرتے ہیں سوری پلازا وغیرہ بناتے ہیں اس کو ٹرینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں وہ ایک شاپ ہو دو شاپ ہو اس کے اوپر کوئی کمرشل کوئی فلیٹ وغیرہ بن جائے تو that is another thing تو اس طریقے سے آپ اپنی انویسمنٹ جو ہے اس کو سیف کر سکتے ہیں اور جو آنے والے دنوں میں کرائسس آ رہے ہیں مزید یہ اومیکرون وغیرہ اور اس کے بعد آنے والا ویرینٹ واللہ علم کون سا ہوگا تو یہ دن با دن ہر آنے والے دن کے اندر کرائسس ہیں تو لہٰذا یہ ہے کہ پلاؤٹس کے اندر بظاہر لگتا نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایسا ٹرگر پاکستان کے اندر ہوں گے کہ آپ آج پلاؤٹ خریدیں اور چار یا چھ مہا کے بعد اس کے اندر بیس تیس پرسن آپ کو پروفٹ ملنے والا ہو لہٰذا آپ نے کرنا یہ ہی ہے کہ اگر انویسمنٹ کرنی ہے تو کمرشل کے اندر کریں سیکنڈلی انویسمنٹ کرنی ہے تو گھروں کے اندر کریں گھر بنا کے آپ سیل کر سکتے ہیں تھرڈی یہ ہے کہ گھر خرید کے اس کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں یہ ایک اچھی آپشن ہو سکتی ہے کچھ نئی ہاؤسنگ سکیمیں بھی آ رہی ہیں جیسے کہ لیسکو جو ہے وابڈا لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی تو انہوں نے ایک اپنی ہاؤسنگ سکیم ہے یہ پرپوزڈ ہے فروز پروڈ بے تو وہ انہوں نے یونیٹڈ بینک لیمٹیڈ یو بی ایل سے میں فارمز وغیرہ مل رہے ہیں لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے ایک ایک پلوٹ دے رہے ہیں جو کہ اس وقت ایمپلائی ہیں لیسکو کے لاہور الیکٹرک کے فیصلہ باد فیسکو ہے ملتان الیکٹرک میپ کو ہے اسی طریقے سے گجران وادہ کا گیپ کو ہے اور پھر وابڈا جو ایٹس ایلف ایک ادارہ ہے تو اس میں جو روٹائر ان کے ملازم ہیں یا حاضر سروس ملازم ہیں گریڈ ایک سے لے کے سولہ تک جو ہے وہ دس مرلا اور اسے اوپر جو افیسرز رینک ہیں وہ انہیں ایک کنال کے پلوٹ دے رہے ہیں نائنٹین سکسٹی ایٹ میں میں بتاتا جاؤں یہ ہاؤسنگ سکیمیں جو ہوتی ہیں اس طریقے کی اداروں کی بندی وہ بہت لمبا ان کا ہوتا ہے نائنٹین سکسٹی ایٹ کے اندر لاہور کے اندر وابڈا ٹاؤن اناؤنس ہوئی تھی اس وقت جنگل بی آبان تھا آج ٹونٹی ٹو ہے لیکن اس کی پرائس جو ہے وہ گریجلی اس کو پینتیس چیلی سال لگے تھے اور پھر جا کے اس کی پرائس وغیرہ بہتر ہوئی تھی لیکن یہ بہت نومینل ہوتا ہے یعنی یہ میں ان ملازموں سے کر رہا ہوں جن کا نالج میں نہیں ہے چھوٹی سے خبار کے اندر انہوں نے ایڈ دیو ہے بہت سے لوگوں کو اس کا نالج بھی نہیں ہوگا جو ریٹائر ہیں تو وہ اسے رابطہ کر سکتے ہیں وہاں پہ وہ ایک ہزار کا فارم ملے گا دس ہزار پہ آپ کو میرا خیال سے فارم کے ساتھ جمع کرانا پڑے گا بینک آپ کو سارا کچھ بتا دے گا اس کے بعد اس کی انسٹرالمنٹ بہت تھوڑی ہوتی ہے اور پرائس جو گورنمنٹ کی ہوتی وہ بہت کم ہوتی ہے تو اگر وہ لے لیتے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ سمجھیں کہ پیسہ ہے جو آپ نے ایک جگہ پہ رکھ دی ہے آنے والے دنوں میں یہ لاکھوں میں کروڑوں میں بھی جا سکتی ہے دس مر لے کا پانچ مر لے کا اپنے سکیل کے ساتھ سے آپ جو واب ڈائم پلائی ہیں جو ریٹائر ہیں وہ یہاں پہ لے سکتے ہیں تو اس طریقے سے محکموں کی جب بھی آتی ہے اسی طریقے سے لاہور کے اندر ڈی ایچ اے فیس ٹویلو ہے تو ای 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 الیکٹیکل میکینیکل انجینئرز سیکٹر آیا تھا اور یہ بھی اس کو بھی پچیس تیس سال لگے تھے سٹارٹ کے اندر یہاں پہ چالیس ہزار کا پلاڈ تھا آج وہاں پہ چار کروڑ روپے کا پلاڈ ہے کنال کا تو یہ اس طریقے سے جو ٹائم ہے بسیکلی وہ ویلی ہوتی ہے وہ منی ہے تو اس طریقے سے اب یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انویسمنٹ وہاں پہ آپ نے کرنی ہے اور اتنی کرنی ہے جو آپ کے پاس بلکل سپیر پیسہ ہے اگر تو بہت ہی سستی زمین مل رہی ہے جیسے یہ ابھی میں نے لیسکو کا آپ کو بتایا کہ وابڈا کی ہاؤسنگ سکیم آ رہی ہے دہور کے اندر اسی طرح جیسے ای 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 می بتایا تو یہ کتنا ٹائم لگا اس کو پچیس تیس سال لگے ہیں پھر جا کے سٹیبلش ہوئی اگر یہ لاکھ دو لاکھ کی انویسمنٹ سے ہو سکتی ہے کوئی فائل مل سکتی ہے تو وہ آپ اداروں کی جا کے لے سکتے ہیں فائل اگر آپ کا اس کے اندر کیٹیگری فال کرتی ہے ادروائز جو سوسائٹی ہیں ہوتی ہیں جس طریقے سے پرائیوٹ سوسائٹی ہیں ڈیفرنٹ ال ڈی اے کی ہوتی ہیں ال ڈی ای ای ونیو ون کا میں نے بتایا تھا کہ یہ ال ڈی اے کی سکیم ہے اس کے اندر بہت اچھے پوٹینشل ہو سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو پلوٹ لینا چاہیے اگر مل سکتا ہے اس وقت ال ڈی ای ونیو ون کے اندر دس ملے کا پلوٹ جو ہے اس کی پرائیس آ رہی ہے تقریباً ایٹی فائیو سے لے کے نائنٹی فائیو جو کہ اس کے پیچھے بلوکوں ہیں جیسے ڈی بلوک ہیں لیکن اس کو بھی بیک پہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ فرنٹ سے میں بیک لگتا ہے لیکن اس کی بیک پہ بہت زبردست سوسنگ سائٹی ہیں اقبال ای ونیو ہے فیز تری اس کے بعد اس کے اندر پی این ڈی ہے اس کے بعد وہاں پہ جوڈیشل سوسائٹی آ جاتی ہے جوبلی ٹون وغیرہ ہے تو وہ بھی اچھی ہے اور آنے والے وقت میں اس کے بھی بڑھ جائیں گے تو اس طریقے سے ال ڈی ای ونیو ون کے اندر آپ لے سکتے ہیں لو بجٹ اے ڈی وی ٹی ہم نے دکھایا تھا آپ کو اس کے اندر لے سکتے ہیں اور سپیسفک پلارڈ اس پچھلے ہفتے میں ہم نے آپ کو ایک دو دیئے تھے جس کے اندر لوگوں نے بڑا انٹرسٹ شو کیا تھا اس میں پانی بجلی گیس وغیرہ مجود تھی ایک وال ایونیو فیز سری کی میں بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ پر پرائیس آ رہی تھی ایک دس سے ایک پندرہ اور پلارٹس کی ڈیمنشن تھی تیس بائی سیونٹی ٹو اور تیس بائی پچہتر یعنی کہ ایک پورا دس مرلے تھا ایک ساڑھے نو مرلے کہ تقریبا پانی دس بنتا ہے تو اس طریقے سے جو بھی پرچنٹی ہمارے پاس نکلتی رہتی ہم آپ کو وہ فاورڈ کرتے رہتے ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے میں بتاتا جاؤں کہ لیبر ریٹ اس وقت جو ہے وہ ساڑھے تین سو سے لے کے ساڑھے چار سو تک ہے صرف لیبر ریٹ اور آپ نے کسی بھی کانٹریکٹر سے جو لیبر ریٹ تیہ کرنا ہے اس کے اندر آپ نے ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے پہلے بھی بتا دی ہوں یہ آپ کو لائف سٹیمنز کے اندر پروگرام میں اندر کہ آپ نے تمام اے ڈو زی لکھوانی ہے کوئی اس میں چیز رہ نہ جائے اس کے بعد گری سٹرکچر کا اس وقت ریٹ جو ہے وہ ساڑھے ٹھاران سو روپے ہیں اور جو فینشنگ کا ریٹ ہے وہ بائیس سو سے سٹارٹ ہو کے پچیس سو تک جاتا ہے یعنی کہ اس کو کل ملا کے جمع کر لیں تو اس وقت اگر ایک ہزار سکیر فٹ کی ہم نے اچھا تک ڈالی ہو پانچ مرلے کا سنگل سٹوری گھر بنانا ہو تو اس کا آپ کو چالیس لاکھ روپے چاہیے ہوگا ڈبل سٹوری بنانا ہو تو اس کے اندر اوپر سکیر فٹ تقریباً کم ہو جاتے ہیں تھوڑے سے تو یہ تقریباً پانچ مرلے جو ہوتا ہے اس کے اٹھاران سو سکیر فٹ بنتے ہیں جو ڈی ایچ اے بیری اٹ آن میں ہوتے ہیں آپ اس کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ فینشنگ جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے یہ سٹارٹ ہو جاتی ہوتی ہے عام طور پر فینشنگ کہ جتنے آپ کا گریڈ سٹرکچر تیار ہوا ہے اتنے ہی میں ہی فینشنگ ایک گریڈ سٹارٹ ہوتی ہے لیکن عام طور پر جو مارکیٹ کے اندر لوگ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں وہ اے پلس کا کہہ کے کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو بڑی لمبی لسٹ ہے وہ بھی میں آپ کو گائیڈ کر چکا ہوں کہ آپ نے تمام چیزیں جو ہے میں لکھوا لینے ہیں گریڈ سٹرکچر کے اندر جو ہے ہجویری بیلڈو جو آپ کو آفر دے رہا ہوتا ہے اس کے اندر برک برک پلسٹر گریلز گیٹ جو ہے فلور سکریٹنگ جس کو کچھا کرنا اور ٹائل لگانا چھت کے اوپر یہ اور پردہ وغیرہ اور باؤنڈری وال سپٹیک ٹینگ یہ تمام چیزیں شامل ہیں سو سے لے کے ساڑھے اٹھارہ سو تک ریڈ ہے اس کا گری سٹرکچر کا اور فنشنگ کا ریڈ جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے ان فیکٹ ایک پلس بنانا ایک گریڈ بنانا ہوگا تو وہ فنشنگ بھی تقریباً اٹھارہ انیس سو میں فال کرے گی لیکن اگر آپ نے اس میں تھوڑا سا پریمیم جانا گا تو بائیس سو میں دے گا لوگ اس وقت بائیس سو سے اوپا ریڈ دے رہے ہیں لیکن حجوری بیلڈر ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو ایک چیز جو ہے وہ کھول کے بتاتا ہے کہ آپ گری سٹرکچر بنوائیں اس وقت اٹھارہ سو ریڈ ہے اگر لیکن فنشنگ جو ہے اس کو سروسز چارجز پہ یہ منجمنٹ کے حساب سے بنوائیں یعنی کہ آپ کسی بھی بیلڈر کو جیسے حجوری بیلڈر ہے آپ منجمنٹ اس کو پروجیکٹ دیتے ہیں تو وہ آپ کو جتنا پیسہ لگے گا اس کے چارجز لیں گے وہ ٹوئنٹی پرسن ہو فیفٹین پرسن ہو اس کے اندر آپ کم بجٹ کے اندر آپ اے پلس بلکہ پریمیم کی طرف بھی جا سکتے ہیں اپنی مرضی کا سمان خریدیں کنسلٹنسی جو ہے وہ حجوری بیلڈر کی ہوگی آپ کو سارا لے اوٹ تھیم وغیرہ وہ بتائیں گے چاہے وہ گر سپینش ہو میمیلیسٹک ہو موڈرن ہو یا کسی ویکٹورین ہو تو وہ تمام آپ کو اس کا لے اوٹ بتائیں گے آپ سمان جو ہے اس کے آپ کو بل پرچی بھی ملتی جائے گی اور اس میں آپ کو آسانی ہوگی آپ ویدن بریکٹس اپنے بجٹ کے اندر جو ہے ایک اچھا سائزیبل گھر جو بھی آپ کا ہے سنگل سٹوری ہے ڈبل سٹوری ہے بنا سکتے ہیں ہمیں ہر روز ڈیلی کالز اور ویڈس اپ بگر آتے رہتے ہیں جس میں کہ لوگ پوچھے ہیں کہ ہم دس مرلے کا پلاؤڈ لیں یا ایک کنال کا لیں سنگل سٹوری بنائیں ڈبل سٹوری تو یہ ویکنڈ پہ جو ہم خاص طور پر پروگرم کرتے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ کم از کم جو باقی ہمارے ویورز ہیں انہیں بھی یہ انفرمیشن ان تک بھی پہنچے اور وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں کہ ایک جنرل ہی کوئسٹن کسی نے پوچھا وہ کیا ہے یعنی کہ باہر سے سوری یہ تھوڑا سا لیگ اس میں آگیا تھا لائف سریمی کے اندر ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے یہ ارز کر رہے تھے کہ کنسٹرکشن کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں جس کے اندر کے کنسلٹنسی آپ کے ساتھ یہ رہے گی کہ یہ ایک بیسٹ اور وین وین سیچویشن ہو سکتی ہے گھر بنانے کا ایک بہترین حال ہو سکتا ہے جس کے اندر کے بیلڈر بھی کمفرٹ زون میں رہے گا اور جو یعنی کہ کنسٹرکشن کے حوالے سے یہ سب سے بہترین ہو سکتا ہے حل آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ جو ہمیشہ جو گھر تعمیر کروائیں گے اس کا گری سٹرکچر جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ کے بجٹ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوگا آپ آج اس کو بیسمنٹ کو تیار کروا سکتے ہیں چھ ماہ کے بعد گرانڈ فلور تیار کروا سکتے ہیں سال کے بعد جب آپ کے پیسے ہوں گے دو سال کے بعد جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ اس کی فینشنگ جو ہے اس طریقے سے کروا سکتے ہیں ادروائز آپ کسی سے بھی ریٹ کریں گے چار چھے مہینے کے بعد وہ ریٹ نہیں ہوتے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے اندر لوگوں نے یہ بہت زیادہ فیس کیا ہے پرابلم کچھ پروجیکٹس لوگوں نے سولان سو پہ کیے ہوئے تھے اور اس کو دوبارہ سے پھر انہیں ریوائز کرنا پڑا تھا اٹھاران سو ریڈ ڈی ایچ اے کے اندر بیریہ کے اندر اس طریقے سے کیونکہ اس کے اندر محال تھا کیونکہ ریڈ ستنے زیادہ بڑھ چکے تھے لہٰذا آپ جب بھی کوئی گریہ سٹرکچر بنوائیں گریہ سٹرکچر کا جو ٹائم ہے میں بتا دوں آج بھی لوگوں نے ٹیلی فون پہ پوچھا کل بھی پوچھا تو آورال باقیوں کے بھی کام آ جائے گا کہ اگر تین مرلے کا گھر بنوانا ہو تو ٹوٹل فینشنگ کا ٹائم اس کا فور اینڈ ہاف منس رہے گا یعنی ساڑھے چار مہینے کے اندر گھر جو ہے تیار ہو جائے گا پانچ مرلے کا جو ہے اس کے اندر چھے ماہ لگیں گے اسی طریقے سے دس مرلے کا جو گھر ہے اس کا ٹائم رہے گا آٹھ سے دس ماہ اور ایک کنال کا گھر جو ہے اس کا ٹائم رہے گا دس مہینے سے ایک سال اس کے اندر ٹوٹل فینش ہو جائے گا اس میں آدھا ٹائم جو ہے وہ آپ کا رہے گا اس کے اندر گریہ سٹرکچر کا اور آدھا ٹائم جو ہے وہ فینشنگ کیا رہے گا دو کنال کا گھر جو ایکسیپشنل ہوتا ہے بہت کم لوگ بنواتے ہیں تو اس کا ٹائم جو ہے وہ ڈیڑھ سال ہوتا ہے اس کو مکمل کرنے میں کیونکہ یوزلی دو کنال کے جو گھر ہیں یا فارم ہوسز وغیرہ اس کے اندر لوگ بیسمنٹ وغیرہ بنواتے ہیں سویم پول وغیرہ بنواتے ہیں تو اس کا ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے لیکن جو بیسٹ سٹریٹیجی آور دی یئرز ہم نے لن کی لوگوں کو آگے پاس آن بھی کرتے ہیں ایجوگیٹی بھی کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ لوگ گری سٹرکچر جو ہے وہ اپنا مارکیٹ ریٹ کے اوپر تیار کروا سکتے ہیں اور جو فینشنگ ہے اس کو پروجیکٹ بیس یا منجمنٹ بیس کرویں اسی ہفتے میں بہت سے لوگوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا انہوں نے پوچھا کہ جی اس وقت پلوٹس وغیرہ تو ہم لے نہیں سکتے یعنی کہ پلوٹس میں کوئی اٹرکشن رہی نہیں ہے ہماری ریکمینڈیشن اور اوورال جو باقی بھی انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ڈیفرنٹ پروجیکٹس جو ہیں اس کے ریٹس وغیرہ جو ہیں وہ ڈاؤن فال ہوئے ہیں اور لوگ یہ ڈر رہے ہیں کہ جو لیو ہی چیزیں ہیں اس کو بیچ دیں یا بھی ہولڈ کریں تو ہماری ریکمینڈیشن انہوں نے یہ تھی کہ آپ نقصان میں نہ بیچیں یہ عارضی ہے اس کو چھے ماہ آٹھ ماہ دس ماہ لگ سکتے ہیں یہ ریوائیو ہوگی کیونکہ جب آپ نے کوئی چیز خریدی ہوگی اس وقت بھی تھوڑا بہتا ورکنگ کر کے سوچ سمجھ کے خریدی ہوگی تو جو چیزیں آن گراؤنڈ آنے والی ہیں چھے ماہ کے اندر چاہے وہ کوئی ویلا ہو کوئی نون پوسیشن پلارڈ ہو تو پوسیشن انشاءاللہ مل جائے گی یہ پراپرٹی کوئی ایک یا دو دن کا نہیں ہوتا کہ جی آج بیج لگایا تو اٹھا کے دیکھیں کہ اس میں پتے نکلیں یا نہیں نکلیں تو یہ سالہ سال کا کام ہوتا ہے ویٹ کریں نئی جو ہے بائیں اس میں بالکل بھی ہم ریکمینڈ نہیں کر رہے تو لہٰذا نئی بائیں فیلال رک جائیں اگر آپ کے پاس انویسمنٹ ہے تو اس کو آپ دائیورڈ کر سکتے ہیں اس کو آپ لے کے جا سکتے ہیں کمرشل کی طرف کمرشل آپ اگر بائیں کریں گے اور اس کو روٹیٹ کریں گے تو کمرشل ایور گنین کام ہے اس کے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ ہم گھر بنائے تو وہ اس کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں ایک دوست نے پوچھا تھا کہ میرے پاس ایک کروڑ روپیہ ہے تو ہم نے ریکمینڈ انہیں یہی کریں گے کہ آپ پانچ مرلے کا جو گھر ہے وہ اس پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں چار مرلے کا گھر جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں چار مرلے کے گھر کی اگر ہمیں پلاؤڈ مل جاتا ہے ساٹھ لاکھ روپیہ کا کیونکہ جو کام کرنے والے پلاؤڈ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لوکیشن اس کی بھی میٹر کرتی ہے اچھی لوکیشن پہ ہونا چاہیے تو اگر ہمیں پلاؤڈ مل جاتا ہے ساٹھ لاکھ روپے کا تو اس کے اوپر کنسٹرکشن جو ہے اسلام علیکم فارغ وائی وائید اسلام سر کیا حال چاہنے سر آپ کے خریت ہے بڑے دنوں کے بعد آپ نے جو ہے وہ اللہ شنگ میں کیا ہے ویلکم مرحبا تو اس کے اندر جو ہے چار مرلے میں کنسٹرکشن جو رہے گی وہ آپ کی تقریباً چالیس سے پنتالیس کے ان بیٹوین چلی جائے گی اور اس میں آپ کو مارجن اچھا مل سکتا ہے اس کے بعد پانچ مرلے جائیں گے تو اس وقت پانچ مرلے جو اچھے پلوٹ ہیں جہاں پہ گھر بنا کے سیل کیا جا سکتا ہے ان کی کاؤسٹ آ رہی ہے ستر لاکھ مینیمم تو ستر لاکھ کا پلوٹ لیں گے تو اس پہ آپ کی جو کنسٹرکشن کاؤسٹ رہے گی وہ پچپن سے ساٹھ پینسٹھ لاکھ تک چلی جائے گی تو ڈیپینڈ کرتا ہے ایریے کا مثال کے طور پہ ڈی ایچ اے میں بنانا ہے تو وہاں پہ آپ کو سکسٹی فائیو لگانا پڑے گا آپ ذہن میں رکھیں کسی اور جگہ پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کچھ چیزیں اس طرح کی کر سکتے ہیں منیور یعنی کہ آپ نے چیز بنانی ہے تو وہ آپ کا جو جیسا دیس ویسا بیس آپ بنائیں گے بک بھی جاتی ہے تو وہاں پہ آپ کم بجڑ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اور جن کے پاس اس سے زیادہ پیسے ہیں وہ سات مرلے میں آٹھ مرلے میں اور دس مرلے کا اس وقت پروجیکٹ جو ہے تیار کرنا ہو تو اس میں اے ڈیوٹی ہم نے دکھایا تھا لیکن یہ کچھ سوسائٹی ایسی ہیں جہاں پہ رکمنٹ ہم بالکل بھی نہیں کرتے کہ آپ وہاں پہ جا کے گھر بنا کے سیل کریں کیونکہ سیل کرنے والی سوسائٹی ہیں جو ہے وہ اور ہوتی ہیں وہاں پہ جیسے بیکن ہاؤس سوسائٹی ہے لوگ اپنی ضرورت کے مطابق وہاں پہ گھر بناتے ہیں وہاں پہ بیلڈرز ابھی سچ نہیں ہیں اور نہیں وہاں پہ گھر وغیرہ کوئی سیل پرچیز ہو رہی ہے جیسے ہم نے تہار ٹاؤن آپ کو فیز ون بھی دکھایا تھا فیز ٹو بھی دکھایا تھا تو وہاں پہ محال ہے کہ کوئی ایسا بہت زیادہ ہمیں مل جائے کہ پانچ مرلے کے یا دس مرلے کے گھر جتنے بھی لوگ بنا رہے ہیں وہ تمام کے تمام اپنے ضرورت کے مطابق گھر بنا رہے ہیں اور اس میں بجٹ بھی ان کے مطابق رہے گا جو بہت ہوت کیک ہوتے ہیں اس کے اندر جتنے بھی ڈی ایچ اے ہیں پورے پاکستان کے اندر آپ ان میں جا کے گھر بنا کے سیل کر سکتے ہیں بہریہ ٹاؤن کے پروجیکٹ چاروں صوبوں میں ہے اس وقت ڈیفرنٹ جگہ پہ بلکہ ایک ہی جو شہر ہوتا ہے اس میں کئی کئی جگہ پہ بھی ان کے پروجیکٹس ڈیفرنٹ ناموں سے ہیں تو وہاں پہ آپ کسی بھی جگہ پہ جا کے بنا کے سیل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اب نئی امرجنگ سوسائٹیاں آ رہی ہیں کچھ محکموں کی سوسائٹیاں جیسے وابڈا ٹاؤن ہے اسی طریقے سے کچھ اور ادارے ہیں جن کے ہوسنگ سائٹیاں ہیں تو وہاں پہ سیل پرچیز بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن پروجیکٹی آپ کی یہی رہنی چاہیے چاہیے ڈی ایچ اے ہو بیری اے ٹاؤن ہو اداروں کی سوسائٹیاں ہو وہاں پہ لوکل باڈیز کی سوسائٹیاں ہو آپ کمرشل کے اندر انویسمنٹ کریں بار بار ہم آپ کو کئی ہفتوں سے یہی کر رہے ہیں لوگ اب ہمیں کالز بھی آتی ہیں ورس ایپ بھی آ رہے ہیں اور اور سیز بھی ہمیں رابطہ کر رہے ہیں کہ جی آپ جس طریقے سے ہمیں ریکمنٹ کرنے ہیں تو ٹھیک ہے ہم کمرشل کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کمرشل ہمیں بتائی ہے تو کمرشل حمد اللہ ہم نے کافی سوسائٹی جو ہے وہ آپ کو پروفٹیز دے بھی چکے ہیں اور جو لوگوں کی ریکمنٹیشن ہے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زمینیں لے کے رکھی ہوئی ہیں تو وہ ان پر بنانے کے خواہش ماند بھی ہیں اللہ تعالی نے کامیابی کرے تو یہ اوپرحال ایک مجموعہ رہے گا اس پورے ویک کے اندر نیکس ویک میں انشاءاللہ ہم مزید آپ کو ہوسنگ سوسائٹیاں بھی وزر کروائیں گے کنسٹرکشن کے حوالے سے ٹپس آن ٹرکس بھی بتاتے رہیں گے اور جس وقت کنسٹرکشن کاؤسٹ آری گروں پر وہ بھی بتاتے رہیں گے اس وقت رکنے کا دوبارہ سے میں آپ کو کہوں گا کہ نئی بائنگ جو ہے نون پوسیشن پلوٹس کی وہ بالکل بھی نہ کریں چاہے وہ کمرشل ہوں یا رہائشن ہوں آپ نے لینی ہے تو وہاں پہ لیں جہاں ٹرینڈ چل رہا ہے پھر دوبارہ ریل ٹریڈ کر رہا دیتا ہوں ڈی ایچے میں جو اس وقت انویسمنٹ کرنے والی جگہ ہے وہ آئی وی گرین فیز ایٹ ہے فیز سیمن ہے نائن ٹاؤن ہے فیز الیون ڈی ایچے رہبر ہے اس کے بعد بہریہ ٹاؤن میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں بہریہ اورچرڈ میں کر سکتے ہیں بہریہ نشیمن جو ہے اس میں انویسمنٹ تھوڑی کر سکتے ہیں بہت زیادہ نہیں کیونکہ اس کا سپریڈ تھوڑا ہے اس کی طرح بی ایم سی ہے بہریہ بی ای ایم سی بہریہ ایڈوکیشن میڈیکل سیٹی وہاں پہ کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ گھر بنا کے سیل نہیں کر سکتے پلاؤٹ رکھ کے بہت زیادہ اس میں نفع نہیں کما سکتے لیکن وہاں پہ بھی اس حوال سے انویسمنٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کل کو گھر بنانا ہے تو جو پلاؤٹ آپ پانچ مرلے کا کہیں پہ لے رہے تھے وہی پلاؤٹ وہاں پہ آپ کو پندرہ مرلے یہ ایک کنال کا بھی مل سکتا ہے وہ سستی ہے اس کے علاوہ بیریہ کے جو جتنے بھی یہ پروجیکٹ ہیں اور اس کے علاوہ لیک سیٹی ہے الہار کے اندر اس میں آپ کم کر سکتے ہیں اس پہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہے تو آپ اول عال مجموعہ دیکھیں تمام پندرہ بیس پرسنڈ ڈاؤن ہو چکی ہیں اور یہ مزید ڈاؤن ہوں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم بھی سوشل میڈیا جیسے استعمال کرتے ہیں یہ آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں فیس بک کے اوپر نیو لاہار سمارٹ سیٹی اور اسی درے کے سر کیپیٹل سیٹی اور جتنی بھی لڈی اے وغیرہ کی ہیں کچھ ایسی سائٹی ہیں تو لوگ اس کے اندر آٹھٹھ نونو دس آس فائلیں بیچ رہے ہیں یعنی کہ آپ اس میں یہ دیکھیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ باہر ہوتے تھے پوچھ رہے ہوتے تھے جی ہمیں انویسمنٹ کرا دی اب سیلر جب بیچ رہے ہیں تو اس وقت پریشن میں ہے یہ پریشن چھٹ لینے دیں جب ٹرینڈ کوئی چلے گا تو پھر دوبارہ آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور نون پریشن کا ایک اصول ہوتا ہے کہ اس کے اندر انویسمنٹ جو ہے آپ اس کو ہولڈ کریں گے تو آپ زیرہ اتاب آ سکتے ہیں وہ رکھ سکتی ہے ڈاؤن ہو سکتی ہے کیونکہ جو آہ آہ سمارٹ انویسٹر ہوتے ہیں وہ بیچ کے نکل جاتے ہیں اور جو ٹرینڈ آہ ٹرینڈنگ ہاؤسنگ سائٹی ہیں جس کے اندر کے آلیڈی کام ہو رہا ہے تو اس کے اندر لوگ جو ہے وہ ہر وقت کام ہو رہا تھے مثلا ڈی آچے کا فیش سیون ہے اس کے اندر سال پہلے پلال جو سوا دو کروڑ کا تھا پھر وہ ڈائی کا بھی تھا آہ سر جی ہمزہ ٹاؤن آہ کنسٹرکشن کے لیے کیسا ہے ٹھیک ہے سر کنسٹرکشن کے لیے ٹھیک ہے گھر بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کوئی سیل کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ادر آپ اپشنز بھی ہو سکتی ہیں یہ اپنا اپنا بجر جو ہے اگر آپ ڈسکس کرنے میرا ویڈس اپ نمبر ہے زیرو تری انڈر فور زیرو ٹو نائن فائی ویٹ فائی تو میبھی ہم آپ کو کوئی اچھی رکمینڈیشن دے سکیں بعض جو انویسٹر ہیں انہیں یہ بھی بتایا بعض زفا کہ ایک انویسٹر سے بات ہو رہی تھی تو ان کا فیز ایٹ میں پلال تھا انہوں نے فیز ایٹ میں جو تھا رحمان گارڈن جی رحمان گارڈن ٹھیک ہے رحمان گارڈن بہت بہتر ہے رحمان گارڈن کا فیز ٹو خاص طور پر جو ہے وہ بہت اچھا ہے اس کے اندر ٹریڈ بہت زیادہ ہے یعنی کہ اس میں وہ والے فیز جہاں پہ گیس مجود ہے اس میں یہ میں بتا دوں آپ کو کہ ریٹس وغیرہ تھوڑا سا لوگ جو ہے وہ ہیزٹینڈ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ گیس کے ریٹ بھی زیادہ ہیں وابڈا کے ریٹ بھی زیادہ ہیں پانی کے ریٹس وغیرہ بھی زیادہ ہیں لیکن یہ لاہور کے جو آپ سمجھ لیں کہ ویسٹ کی طرف لاہور ہے وہاں کا وہ ڈی ایچ اے ہے فرماتے ہیں جی اسلام علیکم مجھے گھر تیار کروانا ہے سر آپ کا مسئل کافی لمبا ہے میں انشاءاللہ اس کو پروگرام کے بعد پڑھ کے آپ کو جواب دے دیتا ہوں گھر تیار کرنے کے لیے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے آپ کو کسی قسم کی بھی کنسلٹنسی چاہیے ہو کسی لاہور یا پورے پاکستان میں کیونکہ جیسے میں آلوڑی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم ایپٹ آباد میں بھی پروجیکٹ کر چکے ہیں ایک کنال کا الحمدللہ تو اسی طریقے سے لوگوں نے ہمارے ساتھ فیصل آباد میں کنسلٹنسی رہتی ہے اور باقی جو ایریاز ہیں بہت پوچھتے رہتے ہیں لوگ بلخصوص یہ جی ٹی روڈ پہ جتنے شہر ہیں جس کے اندر گجرم والا ہے جیلہ میں گجرات ہے تو اینی ہو بارال آپ اپنا ایریہ بتا سکتے ہیں ہم سے کوٹیشن لے سکتے ہیں لیکن اس کا میں نے اصول آپ کو بتا دی ہے آپ چاہے دس لوگوں سے کوٹیشن لیں ڈیفرنٹ جگہ پہ جا کے آج آپ اس پروجیکٹ کو اپنے گھر کو الحمدللہ سٹارٹ کریں گے آپ تیار کرنے کے بعد اس چیز کو انڈورس کریں گے جو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ نے گھر ہمیشہ اس طریقے سے تیار کروانا ہے کہ گریس ٹیکچر جو اس وقت مارکیٹ کا ریٹ چل رہا ہے چاہے وہ اٹھارہ سو ہو سترہ سو ہو انیس سو ہو جو بھی آپ کو فیزیبل لگتا ہے یا جو آپ کو ٹرمز کے اوپر دے رہا ہے مثال کے طور پر ہجوری بیلٹر میں اپنی بات کر رہا ہوں تو ہم تو اے سے زی تمام کی تمام آپ کو تیار گریس ٹیکچر دیتے ہیں آپ اس میں دو پرسنڈ ایکسٹر بھی کام کریں گے یہ والا کر دیں تو ہم اس کے بھی پیسے چارج نہیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ اگر آپ ریٹ کرتے ہیں اس وقت اٹھارہ سو رپیہ ہجوری بیلٹر کا ریٹ ہے گریس ٹیکچر کا مارکٹ کے اندر ساڑھے اٹھارہ سو انیس سو ریٹ لوگ کر رہے ہیں اور بیسمنٹ کا ریٹ جو ہے اس وقت وہ ستائیس سو رپیہ ہیں لوگ ڈیفرنٹ اٹھانی سو تین ہزار بھی کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم تمام گری کے مطلق جو ہے چیزیں وہ مکمل کر کے دیں گے اور جو فنشنگ ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ابھی بھائی نے پیسچن کیا تو میں بتا دوں دوبارہ سے کہ وہ آپ نے ہمیشہ مینجمنٹ بیسس پہ کروانا ہے یعنی کہ آپ کے گھر کے اوپر پچاس لاکھ رپیہ لگیا اور آپ کا گریس ٹیکچر تیار ہو گیا اب پچاس لاکھ رپیہ لگتا ہے آگے آپ کی فنشنگ کے اوپر تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ مٹیریل اپنی مرضی کا جو ہے وہ سلیکشن کریں کیونکہ اس کے اندر آپ کی وائرز ہیں سیلنگ ہے دروازے ہیں ٹائلز ہیں کچن کے ایکسیسریز ہیں بات کی ایکسیسری ہے اس کے اندر لائٹس آ جاتی ہیں اس کے اندر پھر آپ کی پردے آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں پہ کوئی بیوٹی فیکیشن فیکٹر آ جاتے ہیں مزایک آ جاتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر ہیٹنگ سسٹم لگوانا ہے وہ آ جاتے ہیں گیزر آ جاتا ہے تو آپ یہ نہ ہو کہ کام ادورہ فینشنگ کے اندر یہ بھی ہوتا ہے یہ گیزر شامل نہیں تھا پردے نہیں تھے تو آپ اس کو ٹوٹل مینجمنٹ پہ لے جائیں دیکھیں جو ایکسپرٹیز ہیں مسال کے طور پر آپ نے چالیس پرسنڈ کام کروا لیا دس پرسنڈ چھوڑ دیا کہ یہ میں خود کر لوں گا یا کسی اور سے کروا لوں گا تو اس کی کاؤس سوڑی سی بڑھ جائے کرتی ہے آپ کسی بھی بیلٹر کو ایک کام دیتے ہیں اسے کہتے ہیں میں نے اس کی چابی لینی ہے تیار گھر لینا ہے میں اس میں آؤں اور رہنا شروع کر دوں تو فینش اس طریقے سے کروائیں اور اس کی آپ نے فینشنگ جو ہے وہ سروسز چارجز پر آپ نے تیار کروانا ہے تو وہ آپ کو جو ہے وہ ون ون سیچویشن رہے گی امید ہے کہ آج کی آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی مزید آپ کا کوئی کیسٹن ہو کیوری ہو تو آپ ان باکس میں میسا رابطہ کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو تک کے لئے میں اجازت دیے اللہ حافظ